وہ یہ تھا کہ دوہزار سولہ میں ان کی پرپارمنس ایچی تھی ویچی تھی اب دوہزار سولہ کے بعد اب دوہزار دیس میں بیٹھے ہیں تو مطلب سے چار سال گزر گئے ہیں یہ ایک بات ہے کہ سوہیل خان جی کی صدا نہیں یہ آنسلی میرے پاس بھی اسی قدر بہت کی ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ کرکٹ اب کووڈ دور میں داخل ہو گئی ہے بین الاقوامی کرکٹ میچز منقض کروائے جانے کا اعلان تو کیا گیا ہے مگر مرداؤں کو تماشائیوں سے خالی سٹیڈیمز دیکھنے کی عادت ابھی ڈالنا پڑے گی بولرز جہاں بیتاب ہیں کہ وہ دوبارہ ایکشن میں نظر آئیں وہیں سابق فاس بولرز کے مطابق آئی سی سی کے نئے قوانین سونگ بولنگ پر اثر انداز ہوں گے آپ سن رہے ہیں بی بی سی ادو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سوہیل پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے لیے 29 رکنی سکوڈ کا اعلان چند روز قبل کیا گیا کیا سیلیکشن میرٹ پر کی گئی یونس خان کی بطور بیٹنگ کوچ تقرر دی کیا پاکستان ٹیم کے لیے فائدہ مند ہوگی یہ اور بہت سے ایسے سوالات پر آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد سوہیب مگر آئے روز میں اور سوہیب انہی موضوعات پر بحث کرتے رہتے ہیں اور یقیناً سننے والے بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اسی مقصد سے آج ہم نے دو خصوصی مہمانوں کو مدوق کیا ہے سب سے پہلے میں تعرف کروا دا چلوں زینب عباس کا جو اپنے تجزیوں اور کومنٹری کے باعث شورت رکھتی ہیں اور گزشتہ سال آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے بطور پریزنٹر اپنے فرائز انجام دیئے ہماری دوسری مہمان ہے انم ندیم جو کہ کرکٹ سے مطالق پاڈکاسٹ کے علاوہ اپنا یوٹیوب چینل بھی جلاتی ہیں اور ماضی میں کرکٹنگ ویب سائٹ کرکن جیف سے بھی منسلک رہی ہیں ان کی ٹویٹر بائیو کافی دلچسپ ہے جس میں لکھا ہے کہ میں بننا تو کرکٹ ہے چاہتی تھی پر آخر میں ڈراما بن گئی میں دونوں تجزیہ کاروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پاڈکاسٹ میں جوائن کیا پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کا دورہ انگلینڈ پاکستانی شائقین تو اس فکرے کو نہیں بھولے ہوں گے اور اب ان اعلانات کے بعد وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر کرکٹ واپس آ رہی ہے یقیناً ساد اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں ایک بار پھر کرکٹ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے زوران جب ہم گھروں میں محدود تھے اور کوئی نئی ایکٹیوٹی ملنی نہیں رہی تھی اس حوالے سے گفتگو کا آغاز بھی ہمیں زینب سے کہنا چاہیے زینب کیسا گزر رہا ہے وقت قارنٹین میں کیونکہ بطور ایک برادکاسٹر آپ کا سکیزول خاصا مصروف ہوتا ہوگا فرانکی سپیکنگ میں اب کافی بھوڑ ہوگی میری بات ہوگی ہے میرا سالہ سب کی طرح میری بات ہوگی ہے نئی دکھیں یہ کیسا تاہیم ہے جو ہم سب گزر رہے ہیں یوں میں میشہ یہ کہتی ہوں کوئی جو زیادہ ڈاؤن ہو یا یا یہ کہتی ہے کہ you know you're not alone یہ سب ہی اس پروم کا سکھا ہے but i feel کہ آپ کو اپنی mental health کے لئے آپ کو کوئی نہ کل physical activity ضرور دن میں ڈاؤن کریں چاہیے whether it's just being taking a walk in your own garden یا بلکو دھڑ کے بار walk کرنے یا پھر آپ کوئی you know exercise کرنے پورا دن گھر بیٹھ کے منا sex ڈاؤنے وہ بھی ایک healthy چیز نہیں اور سوچنا کے چیزیں کب بدلیں گی وہ بھی اچھی چیز نہیں اپنے آپ کو motivate کرنا پڑتا ہے but یہ میڈنائی نہیں کرکستی کے بوریت بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا انم آپ بھی کیا اس دوران بور ہوئی ہیں یا کچھ مصروفیات ڈھون لیتی انیشلی تو اچھا میں فریلانس کر رہی ہوں ایک سال سے مطلب ایک سال سے زیادہ ہو گئے تو میرے لائف سٹائل تھوڑا کا جو ہے نا وہ آئیسولیشن والا ہی تھا کیسے میں گھر سے زیادہ کام کر دی تو اتنا امپیکس اس طرح سے مجھے منٹلی اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں بند ہو گئی ہویا یہ بنا فوکس تو اچھا شکت ہو گیا دوکیمنٹریز دیکھنا شروع کر دی اور اس کے بعد پرانے کرکٹ میچز دیکھے پرانے پرانے دیکھے خوشی تو تھوڑی بہت لے سکتے بٹ ایل رکمند کہ چلے امید ہے کہ ہمارے سننے والے اس دوکیمنٹری کو ضرور دیکھیں گے انٹرنیشنل میچز تو ہونے جا رہے ہیں مگر تماشائیوں کے بغیر تو وہ معمول کا شور شرابہ نہیں رہے گا زینب اس کا اثر کھلاڑیوں پر کیسے پڑتا ہے میں نے پی ایس کی گیم کی تھی جی جی ایک گیم بلکمانا دو کی تھی دو کی تھی 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 تو اس میں کہہ رہی کہ کافی جسے کہتے ہیں کہ دپریسنگ سم وال کا شروع میں لگ رہا تھا کہ ہم کوئی کائز آزم ٹوکی کا مائچ دیکھیں یا پھر کوئی کئی لیول کا مائچ جہاں پر شاہی جیل لیول بلکمانا سپورٹ کرنے تو جب میں وک بھی کاری تھی گراؤنڈ مائچ دو 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 آگ آوٹ انٹیو تو وہاں پہروں کی آوازیں آرہی تھی کلے کی آوازیں آرہی تھی بلکہ اسنا سنانتا تھا کہ پیچھے سے کون گزر رہے اور باتیں کر رہے تھے ہمارے سے باوری لائن سے حفیظ بھائی جا دھتے مار آرہی گئے آواز نہیں آری تو آدھی تو اس طرح کی باتیں چل دی اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سلجنگ ہوگی آواز پوری آئیگی کیونکہ شایقین کی کئی دفعہ آواز میں دب جاتی تھی جو بہت سی سلجنگ ہوتی تھی آپ سٹمپ میں پک کر لے گا اسی چیزیں نہیں ایسے اب تو ہر چیز کی مطلب سان جو داگ آگا آئیگا 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 آواز کے لئے بہت بہت دیفکل بکرز آواز بکرز مطلب جو موٹیویشن لانا وو نیرژی لانا جب سکتا موسکل ہو جاتا ہے اب لائے فلیر سکتا آقا بکرز نیویزن پویر ено بکرز بکرز موٹیویشن اسکتا آئیگا آئیگا لیکن لگی ایگر رکری اگر بہت بایر بار بار بایر تو انم کیا آپ بھی اتفاق کرتی ہیں زینب سے کہ بغیر تماشائیوں کے میچز کا وہ پرانے والا مزا نہیں ہوگا اس قید فرابان پہلے اسمہ نے مجھے سوال کیا اسمہ کی intuitively کیا کیا یابSTR اسمہ تاک Etiye مجھنے کا چند روز قبل پاکستان کا ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی کا انتیس رکنی سکوارڈ اناؤنس ہوا تھا جس نے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے محمد آمیر اور حارس سوہیل سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے جبکہ سینئر پلیئر شوئے ملک اور محمد حفیظ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے زنب آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ سکوارڈ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کی رائے میں ٹیم کا بیلنس برقرار رکھنا آسان ہوگا ہوا یہ اس میں ٹی ٹوینٹی میں کہ آپ اسٹریزیا میں بلکل ایک یانگ ٹیم لے کے گئے ٹی ٹوینٹی میں خوش تلشاہ تھے یہ تھے اور آپ ٹری ویرو ہار کے واپس آگے پھر ان کو بیٹھے بیٹھے منجمنٹ کو خیال آیا ہے کہ نہیں ہم تو ان ایکسپیرنس ٹیم ساتجیز نہیں سکتے پھر انہوں نے بنگلدیش کی سیریز میں حفیظ اور شویب ملک کو واپس لیا ہے ایک مچ میں حفیظ نے سکر کر لیا ایک مچ میں شویب ملک نے سکر کر لیا اور کھانی وائی کے بوپس تو وہاں سے اس کے بعد تو ان کو drop وہ نہیں کر سکتے تھے وہ ملکیں فیرلی جسٹیفائید میں 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 کہہ سکتے ہیں کہ کسی سیریز ہم نے آپ کو دتائی ہے تو آپ چاہے وہ بھنگا جس کے سلا کو اجو بھی یا تو آپ ہمیں سلیکٹی نہ کرو اور اگر آپ کر رہے اور اگر آپ کو دتائے ہیں تو پھر انہوں نے تو تی ٹوینٹیز کا نظر رکھتے میں ان کو کیا ہے تو یہ ہوگی بات شویب ملک اور حفیظ کی کیونکہ یہاں پہ میں مینجمنٹ کے اوپر زادہ وہ کرتی ہوں کیونکہ ہی وہ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو اور سیلیکشن کمیٹی وہ کرتی ہے تو بلیم پلیئر کو دینے کے بجائے ہمیں ان سے قویشن کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کس بیسٹس پہ آپ کی کیا سٹرائٹیجی ہے کبھی آپ قرآنے پلیئرز کو لے آیتے ہو کبھی آپ نئے پلیئرز کو لے آیتے ہو مطلب you can't make up your mind کوئی long term planning نہیں ہے سوہیل خان ٹیم میں ایک مردبہ پھر واپسی کر رہے ہیں اس سیلیکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں سوہیل خان کا تو ایسنگ کوئی پی ایسل میں بھی کوئی نوٹبل پرفارمنسز دیکھا جائے تو نہیں نہیں وہ یہ تھا کہ دوہزار سولہ میں ان کی پرفارمنس ایسی تھی اب دوہزار سولہ سے کے بات اب دوہزار دیس میں بیٹھے ہیں تو مطلب کہ چار سال گزر گئے ہیں اس ٹائم کو اور اس وقت بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ young and budding fastballing تھا وہ اس وقت بھی ایک اپنے لیٹر ہارف اپنے لیٹر ہارف اپنے کریئر میں تھے اس کے بعد ان کی فٹمس کے اشیو سے اگر آپ کو یاد ہوگا پہلا سپل کر کے ان کی لئے سکنڈ سپل کرنا بڑا مشکل ہوگا میرے لیے ایک تو یہ سوہیل خان کی مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے پتہ ہے کہ مصباح ان کو پسور کرتے ہیں کیونکہ وہ بالز ہیں ان کی ہوتی ہے تو وہ ان کنڈشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرابلن کو ڈالیا but i feel ویسے دیکھا جائے تو سوہیل خان کی ٹیسٹ بولنگ عصد تو پچیس کی ہے جو اتنی بری نہیں ہے تو آنم آپ بھی اس سیلیکشن سے اتنی ہی پریشان ہیں کافی بڑا سرپرائز سوہیل خان کی ٹیسٹ بولنگ ایک تو ہی ٹیسٹ بولنگ سوہیل خان کی ٹیسٹ بولنگ بھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے ہم لوگوں نے انہیں انہیں کافی انہیں کافید اس موگے سوہیل خان اس نے نیت بولر اور ہی سکتے ہیں اور ہی سکتے ہیں ہی سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایک بات ہے کیا سوہیل خان جنید خان کو بھی لے کے جایا جا سکتا تھا اگر یانگ سکتے ہیں تو بھی حمزہ کی اپنی تو اس طرح سے یہ ایک بات ہے کہ سوہیل خان ہی کیوں پتہ نہیں میرے پاس بھی سکتے ہیں کہ سوہیل خان کا ایسا کیا ہے سوہیل آپ بھی کرکٹ سٹیٹ سے متعلق ہمارے دفتر میں خاصی شورت رکھتے ہیں تو انگلینڈ میں کیا ریکارڈ رہا ہے پاکستان کا ساتھ اگر ہم اوورسیز وینیوز کی بات کریں تو پاکستان کا نیو زیلینڈ میں ریکارڈ سب سے اچھا ہے لیکن اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو پاکستان کا وہاں ون لاؤس ریشو جو ہے وہ 0.5 کا ہے یعنی پاکستان نے وہاں پہ 53 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جن میں سے اس کو بارہ میں فتح حاصل ہوئی ہے تائیس میں شکست ہوئی ہے جبکہ اٹھارہ میچ ڈراؤ ہوئے ہیں اور سوہیل ٹی ٹوینٹی میں کیا ریکارڈ رہا ہے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نے چودہ میچ کھیلے ہیں جن میں سے اس کو نو میں فتح حاصل ہوئی ہے جبکہ پانچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے اپنا جو ٹی ٹوینٹی پاکستان کا انگلینڈ میں کھیلے جانا والا ٹیسٹ یاد ہے؟ نہیں سوہیب مجھے نہیں یاد آپ اس وقت پیدا نہیں ہوتے ملکن سوہیب لیکن پاکستان نے اپنا جو پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ میں جیتا تھا وہ اوول کے میدان پر جیتا تھا اور فضل محمود کو اوول کا ہیرو بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں بارہ مکتے ہاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم تھوڑی سی بات کریں ساٹھ اور ستھر کی دہائیوں میں تو پاکستان نے وہاں پر کوئی ٹیسٹ میچ سیریز نہیں جیتی ہے جو کہ بہت حیران کن ہے حالانکہ پاکستان کے بہت سارے کھلاڑی کھلاڑی کھیلتے رہے ہیں کاؤنٹیز میں وہاں پر پرفارم بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد اسی کی دہائی میں مطلب ستاسی میں پہلی دفعہ انیس ستاسی میں پہلی دفعہ پاکستان نے انگلینڈ میں کوئی ٹیسٹ میچ سیریز جیتی ہے جس کے بعد پھر نوے کی دہائی میں پاکستان کا ریکارڈ وہاں پہ بہت اچھا رہا ہے پاکستان نے نائنی نینڈی ٹو کا ورلڈ کپ جیتنے کے فوراں وہاں کا دورہ کیا تھا اور وسیم اور مکار کی سیریز آپ کو یاد ہو بلکل تو سوہیب مطلب ریکارڈ جو مازی میں تھا وہ تو اتنا اچھا نہیں تھا پر حالیہ برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیم ہے اس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو اس میں انم کو اس پہ شامل کرتے ہیں گفتگو میں کہ انم حالیہ اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو خاصی اچھی پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی تو کیا یہ ریکارڈز و غیرہ کا کوئی اثر پڑے گا پاکستان کی پرفارمنس پر اس بار اس سے پہلے کہ ہم لوگ لنگل میں زیادہ اچھا پرفارمنس کرتے ہیں اوول میں اور لارڈ میں ہم لوگ انہیں دس مات جو ہیں وہ وہاں پہ جیتے ہیں اور اس کے علاوہ تو آپ کی روڈی Track میں جو اچھا پر پر مائنس کتے ہیں پہلے چیزے ہیں خیلے دوان ٹھوں پر ماڈ دے پہلے کہ لنڈن کا مطلعہ سکتے ہیں اور لنڈن کا مسئلہ یہاں کے کچھ پچیز ہیں وہ پاکستان کی نیسیو کی سٹائل کو سوٹ کرتی ہیں ام یہاں آپ کو کمیار روی کنیشنز میں اگر آپ کنیشنز ہیں تو اسے باتنگ کو بös ایزی ہو جاتی ہے چیز سفنر بھی رول پلے انہیں باقی جو پچھز ہیں اور باقی جو گراؤنڈز ہیں جو نیوز ہے دوسرا ویس انڈیز کے ماتش وہ مینچسٹر میں اور ساؤتھ آمٹن میں ہونے والا ایک ماتش اور موسٹ لائکلی پاکستان کے ماتش بھی انہی گراؤنڈز میں ہونے والے ہیں کہنا مشکل ہے کہ ہم لوگ وہاں پر کیا کرنے والے ہیں ایک اور ایڈوانٹیج وہ نہیں ہوگا جو آپ کریں کہ ہمیں شاید لندن یا ادر سے ملتا ہے جو لندن کے ہاں تھا اور دوسرا ویسی ایک ایڈ ہے دوہزار سترہ کی چیئنپنز ٹروفی پاکستانی مداہوں کے لیے بڑی آدگاہ رہی ہے لیکن زینب آپ کے لیے خاص طور پر یہ سپیشل رہا ہوگا آپ نے بطور برادکاستر پچھلے کچھ برسوں میں انگلینڈ کی متعدد دورے کی ہیں تو آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا ہے میں پچھلے چار یا پانچ سالوں میں انگلینڈ میں ہی رہی ہوں پاکستان نے پچھلے چار سال اپنے انگلینڈ میں دوارے ہیں let's start from 2016 2016 میں پاکستان نے چار سیریز کے لیے جس میں جو ہم نے درہ کی لارڈ اور اور ٹیسٹ میں 2017 میں پاکستان نے چیمتین چوپی کے لیے جو ہم کا چیمتین چوپی جیپ کے 2018 میں پاکستان نے دو تیسٹ سیریز دو تیسٹ ماتش کھلے جس میں جو ہم نے درہ کی لارڈ اور 2019 میں پاکستان نے پاکستان نے پولٹ کپ کھیلا جو در میرے پچھلے چار سال واندر میں اور روپے بڑی دے بعد میں نے مانشال اللہ سے پاکستان کی گرمی کو انجوئے کی ہے تو کیا کہتے ہیں بڑا انگلینڈ کا ٹور بہت مزرکہ ہوتا ہے اور اس میں ریزن یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ سے انگلینڈ نے انگلینڈ کی کنڈیشن کو انجوئے کر زینب کچھ نئے چینجز بھی کیے گئے ہیں آپ کے خیال میں سٹوٹ براڈ اور انڈرسن جیسے بولرز کے خلاف کیا پاکستانی بیٹنگ کو مشکلات ہوں گی یہ پہلی درہا نہیں ہے کہ ہماری ٹیم براڈ اور انڈرسن کو فیس کر رہی ہے وہ پچھلے سال بھی انہوں نے بولنگ اور بہت اچھی انگلینڈ کی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم میں رہا ہے تھا میرا خیال سے آپ کی بیٹنگ مور اور لیس سیمی تھی تب بھی جو کچھ چینجز آئے ہیں وہ کچھ پلیئرز ہیں جو کہ نہیں ہیں کیا پہلی ہرس کا ویل وہ نہیں جا رہے محمد امر وہ نہیں جا رہے اور وہ بڑے ایمپورٹن امر کا بڑا اپورٹن رول تھا انہوں نے ویدنگ بولنگ اگر دوسرا آپ کی بولنگ جو ہے جو ہے آپ کی بولنر جو ہے رن جناب کنسید کریں شاہین شاہر تیدی ہے محمد عباس اتھے ہی آپ کو بتا بہتا ہے انہوں نے اچھی کنٹرول تو اس میں یہی دو چیز ہیں اور دوسرا you have to put runs on the board پہلے تیسٹ میٹ میں ہم دیتے ہی اس لیے کہ پہلے رن کر لیا تھا اور اس کے بعد ازر علی ازر علی نے سکور کیا تھا اور ایک کانٹ جانب کون تھا شروع میں فرس سننکس میں ہی اینڈ میں آنکھیں اچھی طرح یاد ہے ان کی پارٹنرشپ لگی تھی اور بڑی امپورٹن ایس میں یہ چیز بڑی آپ کے نا انگلینڈ میں جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے میرے حضاب سے وہ ہوتا ہے آپ کا پیس بولنگ آل راؤنڈر اس میں وہ جو آپ کا فٹ بولنگ یا بیٹنگ آل راؤنڈر جو فہیم اشرف نے رول پلے کیا تھا شہداب خان کے ساتھ ایک جو پارٹنشپ لگائی تھی اور ایکسٹر رن جن نے دیئے تھا اگر حال ہی میں کی گئی نمائی تقریریوں کی بات کی جائے تو یونس خان کو انگلینڈ ٹور کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر سارفین دو ہزار نو والے تنازع کا ذکر کر رہے ہیں جس میں کھلاریوں نے اس وقت کے کپتان یونس خان کے خلاف مبینہ طور پر لابنگ کی تھی تو انم کیا یہ فیصلہ مفید ثابت ہوگا یہ جانتے ہوئے کہ شویب ملک اور محمد حفیظ بھی اس گروپ کا حصہ ہے شویب ملک کا تو یہ ہے کہ شویب ملک نے یونس بھائی اور مزبا سے پہلے ڈیبیو کیا تھا جی بھی بالکل اور شویب جوہے وہ ابھی بھی ٹیم کے سکارڈ کا حصہ ہے جبکہ مزبا اور یونس بھائی اور پوکنگ سٹاف کا حصہ بن چکے ہیں تو یہ بھی ایک مطلب سوچنے والی بات ہے یونس بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ یونس بھائی کے ساتھ کیا ہے کہ لہت ساتھ رہے ہیں یونس بھائی آپ یہ اطاع کیا تھے ہی سے معتل کرتے ہیں اور ابھی اگر آپ کو یہا دھو کہ شویب ملک کی بات چل رہی تھی کہ یونس بھائی کو کوش بنا دیا جائے گا یونس بھائی کا یہ بہت مطلب ہے کہ یونس بھائی مطلب ہے کہ یونس بھائی بہت بہت سترے پورورد بند ہے توڑا سا یونس بھائی کا ٹیمبر تبور دنبھو جو لگتے ہیں دور سا مطلب ہے ایدیلی تو جو میرا پرسنل اپنین ہے وہ یہ ہے کہ یونس بھائی کو انڈر نائنٹین یا امرجنل تیم کے ساتھ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ پلیئرز کو گھروم کر سکیں نہ کہ وہ سینئر تیم کے ساتھ ہو ابھی مزبا اور یونس بھائی کی پارٹنشف اور ازر علی، آتر شفیق، شان مسود، سرطراز ان سب نے یونس بھائی کے ساتھ کھیلا گیا تو ایک ایس تاکٹر تو ہو گئی مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایس تاکٹر نہیں ہوگا یونس خان پاکستان کے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی رہے ہیں اور انٹرناشنل کریئر میں بھی سترہ ہزار سے بھی زیادہ رنز انہوں نے بنائے ہیں زینب آپ کی نظر میں یونس خان کی تقرری، نوجوان، کرکٹرز کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن اس وقت ایس ایس لیول نا آپ کسی پلیئر کو بلہ اٹھانا نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ چیزیں ایک ایس لور لیول ہونے چاہیے جب وہ گروہ ہو رہا ہوتا ہے اور اندر 15 چیل رہا ہوتا ہے اور اندر 19 تب آپ ان کی تکنیکس کر سکتے ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ ایک ہلپنگ رول میں ہو ٹھیک ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہے دی مینٹل اسکتٹ یونس خان کی گیتنس کی تھی کہ وہ مینٹلی بھی بہت سترہنگ تھے وہ پورتھنگ سپیچلیس ایمی نہیں تھے کہ وہ آخری مینج میں پانچ پانچ چی 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 سنسلیز انہوں نے کیا ہے یاد ہی ہمینٹل ہوتا ہے وہ وہ سی بھی بہت سکتے ہو رہا ہے اور اس کی تک spendے ہے اس کی بچی لیول کان very ایک ہے آپ وقت رکھتے ہو رہا ہے ایک ایس لیول کان کا دکھتے ہو رہا ہے کہ اگر ایک ایمی نا جہا دکھتے ہو رہا ہے آپ کو حرام دکھتے ہو رہا ہے سابس میں ایک ہر مہیند خان کا رول دے رہے ہیں اس کے بات سے یونس خان کا رول ہے اور دوسرا یہ کہ پلیئرز کو ساتھ لے کے چلنا ان کے منٹل مشروع کرنا یہ چیز زیادہ ہے پوڈکاسٹ کرکٹ کے حوالے سے پوڈکاسٹ ہو اور بابر آزم کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو آنم آخری سوال یہی ہے کہ بابر آزم کو اب ونڈے سائیڈ کا بھی کپتان بنا دیا گیا ہے جس کے باعث ایک پہنس چھڑ گئی ہے کہ آیا بابر آزم کی بیٹنگ پر کوئی اثر پڑے گا میرا تو یہ خیال ہے کہ بابر آزم جس کے پلیئرز and one of the best we have right now so why not اس کو ہم کپن بنائیں تو he should excel in that role اس کے لئے نہ کرے وہ ایک آگ بات ہے بریک dominante ایک 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 بات ہے بات ایک 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 بات ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ چالنجز میں excel کرتے ہیں ایک نا ساتھے بھی کولی کے ساتھ ایک کمپارزن ہوتا ہے بھی ریسینٹی بھی کپن ساتھ بھی بادر کے ساتھ کمپارزن کپن سی میں آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کولی کے انقام پاریزن سو ہاں کمپاریزن نہیں ہونے سے یہ ہے تو اولی تو کمپاریزن نہیں ہونے سے یہ ہے جو ایک اجت پریسر ہے وہ نہیں ہونے سے یہ اس کو فیرم دینا سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پر فارم جیسے بھی آپ کو لگتا ہے آپ ٹیم کو لے کے چلو ہاں اگر دو سال یا ایک ڈیدھ سال بعد ہمیں لگتا ہے کہ بابر کی کیسے جو ہے وہ اس کی باتنگ بھی افتیک کر رہی ہے تو شاید ہم لوگوں کو میرے خیال سے سوہیب ہم نے کافی موضوعات پر بات کر لی ہے میں اپنے دونوں میمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سوہیب یقیناً آپ کا بھی اور سننے والے ہماری اس پاڈکاسٹ پر اپنی رائے کا اگر اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز کا روک کر سکتے ہیں